اسلام علیکم آج کی اس وڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مضمون اگاری کھیلوں کی اہمیت دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں گیا پلیس جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں وڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں کھیل افراد اور معاشروں کی ہماغیر ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں محض جسمانی سرگرمی کے علاوہ یعنی کہ فیزیکل ایکٹیوٹی کے علاوہ کھیل بہت سے فوائد پیش کرتے ہیں جو جسمانی یعنی کہ فیزیکل اور ذہنی یعنی کہ منٹلی دونوں طرح کی تندرستی میں معامن ہوتے ہیں معامن کہتے ہیں ہیلپفل کو سب سے پہلے فرسٹ اف آل کھیلوں میں مشغور ہونا بقائدہ ورجش اور تندرستی کی دیکھ بال کی ہونسلہ افضائی کر کے صحت مند طرز زندگی یعنی کہ ہیلڈی لائف سٹائل کو فروغ دیتا ہے کھیلیں مٹاپے کے بڑھتے ہوئے خدشات سے نپٹنے میں مدد کرتی ہیں بہتر قلبی صحت اور مجموعی صلاحیت کو فروغ دیتی ہیں کھیل ہمیں صحت مند یعنی کہ ہیلڈی اور مضبوط رکھنے میں مدد کرتے ہیں جب ہم کھیل کھیلتے ہیں تو ہم اپنے جسم کو حرکت دیتے ہیں جو ہمارے ازلات دل اور مجموعی فٹنس کے لیے بہت اچھا ہے زیادہ سے زیادہ جسمانی صحت کو برکرہ رکھنے کے لیے کھیل بہت ضروری ہیں کھیلوں کی سرگرمیوں میں مشغول ہونا قلبی صحت کو فروغ دیتا ہے پٹھوں اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور لچک اور ہم آہنگی کو بڑھاتا ہے کھیلوں میں بقائدگی سے شرکت موٹاپے دل کی بیماری زیابیٹس یعنی کہ ڈائیبیٹیز اور دیگر دائمی بیماریاں یعنی کہ کرونک ڈیسیزز کے خطرے کو کم کرتی ہے مزید براہ فردر مور کھیل چھوٹی عمر سے ہی صحت مند طرز زندگی کی آدات کو جنم دیتا ہے جو افراد کو زندگی بار تندرستی اور فلاح و بہبود کو ترجیح دینے کی ترغیب دیتا ہے جسمانی صحت کے علاوہ کھیل ذہنی تندرستی کی پرورش میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جسمانی ورجش انڈورفینز کے اخراج کو متحرک کرتی ہے انڈورفینز ایک برین کا نیورو ٹرانس میٹر ہے نیورو ٹرانس میٹر جو خوشی کے جذبات کو فروغ دیتے ہیں اور تناؤ یعنی کہ سٹریس اور استراب یعنی کہ ڈپریشن کو کم کرتے ہیں کھیل کردار کی نشون ماں کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر کم کرتے ہیں ٹیم ورک یعنی کہ مل کر کام کرنا لیڈرشپ اور سپورٹس مینشپ جیسی ضروری اقدار فراہم کرتے ہیں فتوحات اور شرکستوں کے ذریعے کھلاری آجزی استقامت اور دیانتداری کی اہمیت کو سیکھتے ہیں وہ ایک مضبوط کام کی اخلاقیات تیار کرتے ہیں اپنی حدود کو آگے بڑھانا سیکھتے ہیں اور امدگی کے لیے کوشش کرتے ہیں مزید برا کھیل تعاون مخالفین کے لیے احترام اور منصفانہ کھیل کی اہمیت افراد کو معاشرے کے ذمہ دار اور اخلاقی ارکان میں ڈھالنے کے بارے میں زنگی کے قیمتی سبق سیکھاتے ہیں کھیل طلبہ میں جامعہ ترقی کو فروغ دے کر رسمی تعلیم کی تکمیل کرتے ہیں کھیلوں میں حصہ لینے سے علمی افعال میں بہتری آتی ہے ارتقاظ اور یاداشت میں اضافہ ہوتا ہے اور تعلیمی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے مزید برا کھیل تجرباتی سیکھنے مسائل کو حل کرنے کی مہارت سکھانے مستقبل کے بارے میں سوچ اور حقیقی دنیا کے سیاک و سباک میں تخلیقی صلاحتوں کے مواقف راہم کرتے ہیں